والفرقان الحمیب ما کا محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ورعوف الرحیم اللہم نوور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارکا فی شان حبیبه مخبرم و آمرا ان اللہ و ملائکته سلونا علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابی کیا محبوبا رب العالمی تمام حمد و سنا تعریف و توصیف اللہ جلہ مجدوه الکریم کی ذات بابراکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی اللہ جلہ وعلا کی حمد و سنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم ربی محتجم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نازم میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دومی اثر حضرت قبلہ پیر صاحب زیدہ مجدوہ علموہ آملوہ عمرو و شرفوہ حضرات و علامہ کرام سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کتاب رحمت قرآن مجید میں بارگاہ رب العزت کی جانب سے یہ فرمانِ آلی شان ہمارے نام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں امتِ مسلمہ کا یہ اساسی اور اجمائی عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں آقا کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا نہ ذلی نہ بھروزی نہ حقیقی نہ تشریعی اور نہ غیر تشریعی اللہ نے حضور پر اتمامِ رسالت اور اتمامِ نبوت کر دیا پس خدا بر ما شریعت ختم کر بر رسول ما رسالت ختم کر حضور اللہ کے آخری نبی ہیں انسانیت کے لئے قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کے لئے حضور علیہ السلام کی امت سے صلحہ اولیاء علماء راسخین خدمت کا فریضہ سر انجام دیں گے اور حضور کی شریعت کے مطابق فتوہ دیں گے اور آقا کریم کا فیض اولیاء اکرام بانٹیں گے لیکن کسی نبی کی رسول کی پیغمبر کی کوئی ضرورت اور گنجائش باقی نہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ تورات زبور انجیل اور اس کے علاوہ ایک سو صحیفے کل ایک سو چار کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں تو باقی کتابوں کی حفاظت اللہ نے اپنے زمہ کرم پہ نہیں لی قرآن مجید کی حفاظت اس نے اپنے زمہ کرم پہ لی تو ایک سو تین کتابیں اور صحیفے جو قرآن کے علاوہ نازل ہوئے وہ بھی تو اللہ کا کلام تھا اور بلا شبہ جس طرح قرآن مجید کی فضیلت ہے ان کتابوں کی فضیلت بھی ایسے ہی ہے قرآن مجید کو جو افضل مانتے ہیں باقی کتابوں سے تو وہ اس معنی میں ہے کہ اس کے تلاوت کرنے کا ثواب زیادہ ہے جس طرح سورہ یاسین قرآن مجید کی باقی صورتوں سے افضل ہے اس لیے کہ اس کی تلاوت کا ثواب زیادہ ہے نفس کلام ہونے کے اعتبار سے پورا قرآن برابر ہے اور اس سے قبل جتنے بھی صحیفے اترے ہیں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے ساری کتابیں نفس کلام کے اعتبار سے برابر ہیں ان میں جو ہے وہ افضل و مفضول کا علاقہ نہیں ہے قرآن مجید کی جو فضیلت ہے وہ سواب کی وجہ سے ہے تو اللہ کا کلام ہونے کے ناتے سے سارے کلام برابر ہیں لیکن باقی کتابوں کی حفاظت اللہ نے اپنے زمہ کرم پہ نہیں لی اور قرآن مجید کی حفاظت اپنے زمہ کرم پہ لی آخر وہ کتابیں بھی تو اللہ کا کلام تھا منزل میں نلہ تھی تو ان کی حفاظت اپنے زمہ کرم پہ کیوں نہیں لی اور قرآن کی حفاظت اپنے زمہ کرم پہ کیوں لی ایک سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے برحق اور سچے نبی دنیا پہ جلوہ فراز ہوئے کفار نے ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی یہاں تک کہ کچھ نبی شہید کر دیے گئے حتیٰ کہ صرف بنی اسرائیل نے ستر نبیوں کو شہید کیا ناحق شہید کیا اللہ نے کسی نبی کی حفاظت اپنے زمہ کرم پہ یوں نہیں لی جس طرح اپنے مخبوب کی حفاظت اپنے زمہ کرم پہ لی فرمایا واللہ یاسمکہ من الناس اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا آقا کریم علیہ السلام خیمے میں تشریف فرما تھے اور ایک صحابی تلوار لیے حضور کا پہرہ دے رہا تھا اور جب یہ آیت کریمہ اتری تو آقا کریم نے سرِ انور خیمہِ اقدس سے باہر نکالا اور اس پہرہ دینے والے سے کہا تم واپس چلے جاؤ میری حفاظت میرے رب نے اپنے زمہ کرم پہ لے لیا اب کوئی میرا بال بی بی کا نہیں کر سکتا اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت اپنے زمہ کرم پہ لی اور وہ حضور کو ضرر اس طرح کا نہ پہنچا سکے جس طرح پچھلے نبیوں کو انہوں نے شہید کر دیا حتی کہ جب دارو ندوہ میں بیٹھ کر کہ انہوں نے ایک سازش تیار کی معاذ اللہ حضور کی زندگی کا چراغ بوجھانے کی اور حضور کے گھر کا معاصرہ کیا ہجرت کی شب تو حضور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کے اندر سے نکل گئے ان کے سروں پہ خاک ڈال کے اور ان کو حضور دکھائی بھی نہ دیئے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اکٹھے کہیں کھڑے تھے تو ام جمیل ابو لہب کی بیوی آئی یہ اس دن کی بات ہے جب سورة اللہب کا نزول ہوا تو یہ غصے سے بھری ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہے کہ اب ہمارے خلاف آیتیں اترنا شروع ہو گئی ہیں تو ہاتھ میں اس نے ایک پتھر پکڑا ہوا تھا اور کہتی ہے اگر آج تیرا دوست مجھے مل جائے تو میں چھوڑوں گی نہیں اور حضور پاس کھڑے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت میں ہیں اور وہ بس اول فول بک رہی ہے کہ آج اگر وہ نظر آئیں تو میں چھوڑوں گی نہیں اور حضور پاس کھڑے ہیں خیر وہ جب واپس پلٹی تو سیدنا صدیق اکبر حضور کو دیکھ کہ حیرت سے پوچھتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان حضور آپ تو پاس کھڑے تھے اور کہ یہ کہہ رہی تھی اگر مجھے نظر آئیں تو میں چھوڑوں گی نہیں تو آپ تو پاس کھڑے تھے تو کہا اللہ نے اس کے اور میرے درمیان ایک فرشتہ کھڑا کر دیا اور اس کو میں نظر ہی نہیں آیا تو اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کی اور حفاظت کے پہرے بٹھائے باقی نبی سوال ہی ہے کہ باقی نبی بھی اللہ کے سچی اور برحق نبی تھے لیکن شہید کر دئیے گئے ستر نبی بنی اسرائیل نے شہید کیے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّيَنَ بغیر الحق نہ حق قتل کیے گئے نبی تو آخر حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے زمہ کرم پہ لی کیوں باقی کتابیں بھی منزل من اللہ تھی اور باقی کتابوں کی حفاظت اللہ نے اپنے زمہ کرم پہ نہیں لی لوگوں نے تحریف کی اپنی جانب سے کچھ چیزیں شامل کر دی کتاب اللہ کے مندرجات میں سے کچھ چیزوں کو نکال دیا لیکن قرآن کی ایک زبر اور زیر بھی کوئی آج تک بدل نہیں سکا آخر اس کی کیا وجہ ہے تو اس کا جواب ہی میری گفتگو کا خلاصہ ہے اور وہ یہ کہ اگر کتاب اللہ میں کوئی تحریف راہ پا جاتی ہے کوئی بات نہیں نئی کتاب آنے والی تھی اگر کسی نبی کو شہید کر دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں اتمام دین کے لیے نیا نبی آنے والا ہے اور حضور کے بعد چونکہ نبی آنے والا کوئی نہیں تھا اور کتاب اللہ کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں تھی اس لیے کتاب کی بھی حفاظت کی حضور کی زندگی کی بھی حفاظت کی اور یہ ختم نبوت کی دلیل ہے